نمشکار دوستو میں راجن شرم آپ کا سواگت کرتا ہوں آج کے ایک اور ویڈیو میں تو دوست آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں ہمارے پاس کئی ایسے سارے کمنٹس بھی آئے ہیں جس میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ جوب فلپ کارٹ کی ڈیلوی بھائی جوب کتنے ہاؤس کی ہوتی ہے کتنے گھنٹے کی ڈیوٹی وہاں پر کرنی پڑتی ہے اور ہم جوب کیسے پاسکتے ہیں میں نے اس کا ریپلائی کمنٹ میں بھی دیا لیکن ان لوگوں کو سمجھ نہیں آرہا لیکن ہاں سپیشلی ان لوگوں کے لیے ہمیں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ یہ تو میں کتنے ہاؤس کی ہوتی ہے اور جوب کیسے پاسکتے ہیں یہ ویڈیو اس کے بارے میں ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب بھی کرلے اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی جنور پیس کرلے تاکہ ہمارے چینل کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے تو چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو اگر آپ فلپ کارڈ ڈیلوی بوئے کی جوب چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے تو آپ حد میں جا کر مہا پر اپنا ریزو میں سبمیٹ کیجئے اور میں نے یہ بات بولی تھی پچھلے ویڈیوز میں تو کئی سارے لوگوں کا ایسے کمنٹس آیا ہے کہ ہمیں پتا نہیں ہے کہ ہمارے ایریا میں ڈیلوی ہب کہاں پہ ہے تو آپ نے پتا خود سے کرنا ہے بھائی میرے کو آل آور انڈیا پتا نہیں ہے کہاں کہاں پہ ہے میرے کو اپنا کیتھل ڈسٹرک کا پتا ہے کہ کہاں پہ ہے اگر کوئی کیتھل کا بندہ میرے کو کمنٹ کرتا ہے تو میں اس کو بتا دوں کہ امبالا روڑ پہ ہے ٹھیک ہے نیر لندن ڈریم ہوتل کے پاس ٹھیک ہے اور اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ پتا کر سکتے ہیں پتا کیسے کر سکتے ہیں یا تو آپ گوگل میپ سے سرچ کر سکتے ہیں یا پھر آپ کے ایریا میں کوئی ڈیلوی بوئی ڈیلوی دینے آتا ہے آپ کے ایریا میں آپ کے پلیس پہ آپ کے شہر میں آپ کی سیٹی میں آپ کے گاہ میں کوئی بھی ڈیلوی بوئی آتا ہے ای کارٹ یا فلپ کارٹ کا تو آپ اس سے پتا کر سکتے ہیں ہمارا ہب کہاں پہ ہے ہمارا جو ڈسٹرک کا ہب کہاں پہ ہے تو آپ وہاں پہ جا کے اپنا ریزیوم میں سبمیٹ کروا دیجئے اور اب آتی ہے ڈیوٹی کی ڈیوٹی کتنے ہوس کی ہوتی ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں آپ کو جو ڈیلوی کے لیے آپ کو پیکٹس ملتے ہیں وہ کلیکٹ کرنے کے لیے آپ کو مورننگ میں صبح جلدی جانا پڑتا ہے آئی تینک کہ ساڑھے ساتھ سے آٹھ بجے تک اور آپ کو نو بجے ڈیلوی کے لیے نکل جانا ہے اس کے بعد آپ کے چاہے جتنے آپ کو پیکٹس ملتے ہیں وہ چاہے دو بجے تک ہو یا پھر تین بجے تک ہو آپ کا کیش کلیکٹ پانچ بجے کیا جائے گا جن ڈیلوی پوری ہو جاتی ہے جتنے پیکٹس ملتے ہیں کمپلیٹ ہو جاتا ہے کام تو وہ آفیس میں جا کے آرام سے بیٹھ سکتا ہے اس کو کوئی اور کام کرنے کے لیے کوئی نہیں بولے گا وہاں پہ جب آپ کی سیٹ کلوز ہو جائے گا جو آپ کی کلیکشن ہوئی ہے ڈیلوی کرنے کے بعد وہ آپ نے وہاں پہ جمع کروانی ہے اس کے بعد آپ کی سیٹ کلوز ہونے کے بعد آپ اپنے گھر پہ جا سکتے ہیں اور اگر آپ کو جو پیکٹس آپ کو ملے ہیں وہ آپ کے ڈیلوی ٹیم پہ نہیں ہو پاتے ہیں وہ جب تک آپ کے ڈیلوی نہیں ہوں گے آپ نہیں جا سکتے ہو وہ چاہے رات کو آٹھ بجے سات بجے چھے بجے آپ کو وہ ایک بار کمپلیٹ کر کے سیٹ کلوز کر کے تب ہی آپ نے گھر پہ آ رہا ہے بس یہی تھی ایک چھوٹی سی انفورمیشن آپ کو دینے کے لیے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا بھولیں تینکیو دوستو